موسیقی 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 جو ہے وہ پنجابیوں کا ہے فوج کا وہاں باقی جو دوسرے پروینسز جو ہیں اس میں ان کو ٹاپ پوسٹ جو ہے پوسٹنگ ان کو نہیں ملتی ہے فوج میں لیکن جنرل پرویز مشرف چونکہ پنجاب میں پلے بڑے تھے پنجاب میں تھے اس لیے ان کو پنجابی ہی مانا جاتا ہے اور مان لیا گیا حالانکہ وہ ان کا تعلق دلی سے تھا وہ دلی کے مہاجر تھے اور پنجاب میں بسے ہوئے تھے تو یہ سوچ کر نواز شریف نے ان کو سینہ دیکھ بنا لیکن جنرل پرویز مشرف کے ارادے شروع سے ہی بہت خطرناک تھے انہوں نے اپنے مند میں ہی ٹھان رکھی تھی پاکستان کی گدی کو کسی طرح زہتی آ لینے کی تو سب سے پہلے جو انہوں نے نے کام کیا ظاہر ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی اگر چیز ہوتی ہے تو بھارت کے خلاف ہوتی ہے پرویز مشرف نے جو سب سے بڑا سڈیند کیا وہ کارگل کا سڈیند ہے انہوں نے کارگل میں پاکستان کی ریگولر آرمی کے جو جمان تھے ان کو گھسپیٹ کروایا کارگل کے اونچی اونچی پہاڑیوں کے اوپر ایک اسٹریٹیجک لوکیشن کے اوپر ان کو سردیوں کے موسم میں ہی بٹھا دیا اور یہ پوری پورا اس کا چکربیو جنرل پرویز مشرف نے تیار کیا اور جب بھارت کی طرف سے ان گھسپیٹیوں کے بارے میں خبر لگی جب چرواہوں نے کارگل کے چرواہوں نے انہیں دیکھا اور بھارتی سینہ کو اس کی خبر کی تو پتہ چلا کہ یہ پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ گھسپیٹھی ہیں لیکن جو کاروائی ہوئی تو اس میں بھارت کو بھی کافی نقصان ہوا اس میں شروعاتی دور میں بھارت نے ہوائی حملے نہیں کیے جس کی بعد میں نندہ بھی ہوئی لیکن جب کاروائی ہوئی تو پاکستان کو وہاں سے کھدیڑا گیا اور پاکستان کو پیچھے ڈھگیلا گیا لیکن پاکستان پھر بھی اس وقت بھی جنرل پرویز مشرف کی سینہ نے یہ نہیں مانا کہ یہ وہ پاکستان کے ریگولرز تھے کوئی گھسپیٹھیے نہیں تھے کوئی مجاہد نہیں تھے لیکن پاکستان بار بار یہ کہتا رہا کہ یہ مجاہد ہیں مجاہد ہیں مجاہد ہیں انہوں نے جو بھارت کی کاروائی میں جو مارے گئے جو ان کے سینک تھے جو پرویز مشرف کی اگوائی والی جو سینہ تھی اس کے سینک تھے جو مارے گئے تھے کارگل کے اوپر ان کو لینے سے ان کی لاشیں لینے سے انکار کر دیا لیکن بھارت کو پتا تھا بھارتی سینہ کو پتا تھا کہ یہ ریگولر سینک ہیں کوئی گھسپیٹھیے نہیں ہیں کوئی مجاہد نہیں ہیں اس لئے بھارتی سینہ نے ان کے سمان کے ساتھ جو ہے ان کا انتیم سنسکار وغیرہ جس طرح سے کیا جاتا ہے اس طرح سے وہ کیا گیا کیونکہ وہ سینک تھے لیکن مشرف نے آخر آخر تک اس بات کا اعتراف نہیں کیا کہ وہ پاکستان کے سینک تھے جو کارگل کے اوپر لڑائی کر رہے تھے بھارت کے سینہ سے اور اس میں جو لوگ مارے گئے تھے وہ پاکستان کے سینک تھے پاکستان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اس پوری کارگل کی لڑائی میں چار سو سینک جو ہے مارے گئے تھے انتراشتری لیول پہ جو چیزیں آئیں اس میں یہ مانا گیا تھا کہ سات سو ایک ہزار کے تریب لوگ پاکستانی سینک مارے گئے ہیں لیکن نواز شریف خود پاکستان کے پردھان منتری تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس میں کم سے کم سات ہزار پاکستانی سینک جو ہے ہطاحت ہوئے تھے مارے گئے تھے لیکن پاکستان نے ان کی خوش خبر لینے کی پاکستان جو اس وقت جنرل پرویز مشرف کے انڈر میں جو آرمی تھی اس نے خوش خبر کی کوشش نہیں کی جنرل بعد میں جنرل بھارت کے جو پردھان منتری تھے اٹل بہاری باج پہی نے کہا کہ اس میں جو کارگل میں گھسپیٹ ہوا ہے وہ پاکستان جو چنندہ سرکار ہے جو نواز شریف کے سرکار ہے اس کی شہ پہ نہیں ہوا ہے اس کو اس کی جانکاری نہیں تھی لیکن بعد میں اس پر باج پہی جی کی بھی کافی منندہ کی گئی کہ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی پردھان منتری کو ہی علم نہیں ہوگا لیکن بعد میں یہ چیزیں صاف ہو گئیں جب نواز شریف نے یہ کہا کہ یہ جو سینہ کے جو اتنے سارے نوجوان تھے اور انہوں نے ایکسپٹ کیا کہ یہ سارے سینک تھے کوئی وہ نہیں تھے اس لیے یہ صاف ہو گئی کہ نواز شریف کوئی اس بات کی خبر تھی اس کے بعد جنرل مشرف نے ایک بڑے ناٹگیے ڈھنگ سے جنرل نواز شریف جو پردھان مندری تھے ان کا تختہ پلٹ دیا اور 99 میں وہ کیانتہ تک آتے آتے وہ پاکستان کے سطح پر بیٹھ گئے اس بیچ ظاہر ہے کہ وہ اس طرح سے نہیں آ سکتے تھے کی ایک چونکہ وہ زمانہ ختم ہو چکا تھا جب تانہ شاہوں کو انٹرنیشنل لیبل پر برداشت کیا جاتا تھا اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ ٹیمپوری معاملہ ہے ہم جو ہیں آئے ہیں ایک چیف ایکزیکیوٹیب کے طور پر کام کریں گے تو دو ہزار ایک تک وہ چیف ایکزیکیوٹیب رہے اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو راستپتی گھوشت کر لیا خود ہی راستپتی گھوشت کر لیا کچھ دنوں تک بات چلی دو ہزار ساتھ آتے آتے ان کے خلاف دیش میں آندولن شروع ہو گئے آندولن شروع ہو گئے وکیلوں نے ہنگامہ کرنا شروع کر دیا اس وقت جو جسٹس افتخار چودری تھے انہوں نے ایک بڑا آندولن جنرل مشرف کو کے خلاف لیڈ کیا خاص طور پر ان سے یہ کہنے کے لیے کہ آپ اپنی وردی اتار دیجئے اور ایک یا تو راستپتی رہیے یا پھر سینہ ادھیکش رہیے دونوں پوسٹ آپ مت رکھئے اس کو لے کر کافی انگامہ ہوا بعد میں اسی آندولن کے چکر میں جنرل مشرف کو یہ جو کنسٹیوشن تھا انہیں سوٹیہتر کا اس کو سسپنٹ کرنا پڑا جس میں جو عدالت کے ججز جو تھے وہ سب نسکریے ہو گئے تھے اس سسپنشن کی وجہ سے اور اسی سسپنشن نے آج ایک بڑا روپ اختیار کر لیا خاص طور پر جو اسی زمانے میں ان کو ایک ایمپیچمنٹ کا بھی ڈر ستا رہا تھا جس کی وجہ سے پھر انہوں نے کنسٹیوشن کو بحال کرنا پڑا بعد نے اپنی وردی بھی اتارنی پڑی اور پھر کنسٹیوشن کو بحال کر کے اور ایک دوسرا انہوں نے ایک آڈیننس جو ہے جاری کیا اس آڈیننس کے طرح لیکن بعد میں عدالت نے اس سب کو خارج کر دیا اور یہ کہا کہ یہ انکنسٹیوشنل تھا جو کنسٹیوشن کو سسپنٹ کیا گیا تھا تو اس طرح سے یہ معاملہ یہاں دو ہزار سات نومبر دو ہزار سات میں یہ شروع ہوا تھا اور دو ہزار تیرہ آتے آتے ان کے اوپر ایک مقدمہ قائم کیا گیا کہ یہ ٹریزن کا معاملہ ہے جسے عدالت نے اس کو قبول بھی کر لیا اور اس کی سنوائی جو ہونے لگی جو اب یوگن پکش تھا اس نے دسمبر ستمبر میں ہی یہ میرے خواہد سے جون میں یہ معاملہ دو ہزار تیرہ میں شروع ہوا تھا اور چودہ آتے آتے اس پہ اس نے سارے ثبوت اپنے رکھ دیئے تھے کہ یہ یہ ثبوت ہیں اس بیج جنرل پرویج مشرف پاکستان چھوڑ کر باہر چلے گئے کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں فوج ایک بہت مضبوط انسٹیوشن ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا کسی بھی پاکستان کے دوسرے انسٹیوشن کے بس کی بات نہیں ہے اس لیے ان کو ایک بیج کا راستہ دکھاتے ہوئے انہیں باہر بھیجا گیا وہ باہر گئے بیج میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ایک تیئیس پارٹیوں کا ایک گڑبندن تیار کریں گے اور پاکستان میں چناؤ لڑنے کے لیے آ رہے تھے لیکن پھر ان کو واپس جانا پڑا اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا تو اس طرح سے یہ کافی دنوں تک یہ معاملہ ٹلتا رہا پاکستان کی سرکار عمران خان کی سرکار بھی اس میں کافی ڈری سیمی ہوئی تھی کہ کس طرح سے کسی طرح سے اس میں یہ نہ ہو کہ فوج جو ہے ان کے اوپر پھر سے حابی ہو جائے کیونکہ عدالت تو اپنی شکتی کا ایک طرح سے مظاہرہ کر رہی تھی اس میں بھئی جیس جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا تھا ہٹا لیا تھا معاملے سے لیکن پھر بھی جو سیویلین گورنمنٹ تھی عمران خان کی یہ سزا سنانے کو لے کر بھی کافی دقتوں میں رہی اور بعد میں جو عدالت نے ان سے کہا کہ مشرف کو کورٹ میں حاضر کرنے کے لیے انٹرپول کا سہارہ لیا جائے ان کا پرتیر پر کرایا جائے تو اس کو بھی انہوں نے انکار کر دیا کہ انٹرپول اس میں ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس طرح سے جنرل پرویز مشرف کو سزائے موت ہو گئی ہے سپیشل عدالت نے ان کو سزائے موت دے دی ہے لیکن ابھی بھی ان کے پاس دو آپشنز باقی ہیں وہ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں سپریم کورٹ اس فیصلے کو بدل سکتی ہے اس کے علاوہ ایک جو عام مافی جو ہوتی ہے پریسیڈنٹ کے ذریعے وہ اس کو بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو دو ابھی ان کے پاس آپشن ہیں لیکن ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے اس میں اس سزا میں کہ پاکستان میں جو پہلے فوجی حکمناں جو ہوتے تھے وہ سرو پری ہوتے تھے عدالت ان کے نیچے ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ ان کی پیٹھ لگو ہوتی تھی ان کے اشارے پہ کام کرتی تھی جنرل پرویز مشرف نے بھی نواز شریف کو ایک سزا دلوائی تھی جس میں ان کو عمر خید کی سزا ہو گئی تھی بعد میں انہیں سعودی عرب میں اسائلم لینا پڑا تھا اور سرکار نے ایک طرح سے علاو کر دیا تھا وہ بھی اس لئے علاو کیا تھا کہ وہ پنجابی تھے اور پنجابی جو ہے وہ اپنے ایک طرح سے کہہ لیجئے پنجابی فوج اپنے پنجابی کسی پردھان منتری کو اس طرح سے رسوہ کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی ان کو سعودی عرب میں بعد میں ان کو عام مافی دے دی گئی بے نظیر آئیں وہ آئے اور چھنا ہوا لیکن ایک پردھان منتری اور تھے جنرل زیا کے ٹائم میں جن کو جنرل زیاو الحق کے خلاف شڑیندر کرنے کے آروپ میں ان کو فانسی دی گئی تھی زفقہ علی بھٹو کو جو بے نظیر بھٹو کے پتہ تھے لیکن اب جو ہے یہ معاملہ ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ ایک الٹ گیا ہے جو پاکستان کا ایک فوجی تاناشاہ جو ہے ایک چنی ہوئی سرکار کو سزائے موت دلواتا ہے تھا لیکن اب جو ہے عدالت اپنے آپ کو اسرٹ کرتے ہوئے ایک فوجی تاناشاہ کو سزائے موت کی سزا دے رہی ہے یہ پاکستان میں ایک بہت بڑی بات ہے اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ آپ نے پچھلی بار بھی دیکھا ہوگا کہ عمران یہ نواز شریف کی جو سرکار تھی وہ بھی فوج کے خلاف بہت کچھ بولنے لگے تھے فوج کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ممبئی میں جو حملہور تھے وہ پاکستانی تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس میں ہمارے کچھ فوج کے لوگ بھی شامل تھے کہ جو اس گھٹنا کو انجام دلوانے کے لیے تو یہ بہت بڑی بات تھے اپنے فوج کے خلاف یہ ایک ایسرٹ کرنے کی کوشش جس کو بعد میں عمران خان کے منطریوں نے یہ سوئی کارا کہ اگر نواز شریف نے اگر فوج کے خلاف اس طرح کی باتیں نہیں کی ہوتی تو آج وہ چوتھی بار پردھان منطری ہوتے عمران خان جو ہے وہ پردھان منطری نہیں بند پاتے یعنی فوج ان کو نہیں چھوڑتی ان کو نہیں اٹھاتی اب ادست نہیں کرتی لیکن اب جو ہے ایک جوڈیشری جس کے بارے میں بار بار کہی جا رہی تھی جوڈیشری بھی پاکستان میں اپنے آپ کو ایک تیسری شکتی کے روپ میں ایسرٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی لگتا ہے کہ جوڈیشری بھی اب پاکستان کی سیاست میں ایک طاقت کے روپ میں اُبھر کر آئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جنرل پرویز مشرف کا مقدمہ جو ہے وہ کس مقام پر پہنچتا ہے کیا پاکستان کی سرکار ایسا نہیں لگتا ہے کہ پاکستان کی سرکار ان کی پرترپڑ کی کوشش کرے گی لیکن پھر بھی اب یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ پاکستان کی جو عمران کھان سرکار ہے یا فوج جو ہے وہ اس چیز کو کس طرح سے لیتی ہے اس لئے آنے والے کچھ دن بڑے دلچسپ ہوں گے پاکستان کی اس ڈبلبلیمنٹ کو دیکھنے کے لیے فیلال کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے نمسکار اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولے تاکہ آپ تک ہمارے ویڈیو اگر نوٹیفیکیشن پہنچتی رہے آپ اپنا سدھاپ ہمیں کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں ہمارے ساتھ چڑھنے کے لیے شکریہ